بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی شراب خانے کے مالک نے نشے میں دھد ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ایک پروکار شخص کھڑا تھا مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا کہ شراب خانہ بند ہو چکا ہے کال آئیے گا اس سے پہلے کہ مالک پلٹتا اجنبی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا مجھے بشر بن حارس سے ملنا ہے اس کے نام ایک بہت اہم پیغام ہے شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا بولیے میرا ہی نام بشر بن حارس ہے اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور بولا سنو بشر بن حارس خالقِ عرض و سما نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارس کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارس کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا کہ جبکہ ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دھت چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے ایک دھیر پر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی جس پر اس میں اللہ لکھا تھا بشر نے کاغذ کو بڑے احترام سے اٹھایا چوما اور پاک جگہ پر رکھ دی اور کہا اے مالک ارشالعظیم یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے تیرا نہیں بس یہی بشر بن حارس کو بشر حافی رحمت اللہ علیہ بنا گئی جس وقت آپ کو یہ پیغام ملا آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں میں جو چوپائے گزرتے تھے وہ گندگی نہیں کرتے تھے کہ کہیں آپ کے پاؤں گندے نہ ہو جائیں وہی بشر حافی رحمت اللہ علیہ جن کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں جس اللہ کو احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مانتا ہے بشر حافی رحمت اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے